اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب دیکھ رہے ہیں نگبان پاکستان میں قربان تھے عمران خان یہ بچی بتا رہی تھے وہ جن کو ڈھاکے کی گلیوں میں جوتے پڑے وہ ہم پہ حکمران بنے ہوئے ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں تار تار کرنے والے ڈھاکے میں جا کے جوتے کاتے تو ادھر آگئے ہیں ایک تو یہ بات کرنی تھی دوسری بات ایک اور یہ حبیب اکرم صاحب ہے ان کو نوکری سے بھی نکال دیا انہیں کا یہی وطیرہ ہے ان کا یہ وطیرہ ہے عمران خان کے دور میں تلت حسین کو نوکری سے صرف ایک کو نکالا تھا وہ بھی فیض امید نے جو اس کا لادلے کا باپ بنایا ہوا تھا نا اس نے اس نے نکلوایا تھا وہ اس کے اخلاف بولتے تھے ادرواز عمران خان نے اپنے ٹینئور میں کسی کو بھی نوکری سے نہیں نکالا تھا تو وہ جہاں کے اتر من اللہ دتی راکی بلہ وہ سٹے دے دیا سکیرہ کو بھی کشمالہ تارک کو بھی شہباز کو بھی تھے اور نہ جانے کتنے کتے بھی نوکتے وہ ناسور تھے اس وجہ سے ان کا نکالنا ضروری تھا وہ بھی نہیں نکل سکے کہ یہ حبیب اکرم صاحب کیا فرمارے درہ دیکھ لی لیکن فروق حبیب صاحب کے حالے سے ایکسپیکٹر تھا آپ کے لئے لیکن میں سپسیفکلی فروق کے بارے میں تو نہیں بات کرتا یہ اسی سال جنوری کی بات ہے تو ہم کچھ لوگ جنرلسٹ پیٹھے ہوئے تھے زمان پارک میں تو دھوٹ تھی تھوڑی اچھی نمی ٹی تو عمران خان صاحب بھی وہیں تھے تو انہوں نے مجھے ایک بات میں نے ان سے کچھا کہ مستقبل کے بارے میں آپ کیا سکتے تو کہنے لگے کہ مستقبل میں وہ جس انداز میں بات کرتے ہیں انہوں نے کہا جی میری گرفتاری ہوگی اچھا اس کے بعد میں نا اہل ہوں مجھے نا اہل قرار دیا جائے گا اچھا نواز شیف صاحب اہل ہو جائیں گے اچھا وہ واپس سشیف آئیں گے اچھا اور اس کے بعد میری پارٹی تتر بتتر ہو جائے گی اچھا اور میں الیکشن جی یہ تو رہنا پیش کر رہی ہے اچھا میں حران رہ گیا ان کی بات پہ جنوری میں مجھے ایسے لگا کہ شاید ایک سیاستدان کی طرح عمران خان صاحب بہت بور امید ہیں اور بور امید رہنا بھی چاہیے کوئی بھی کوئی بھی پریٹیکل لیڈر اپنے کارکنوں کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ حمل ہے ہم ہارنے بات ہیں لیکن انہوں نے صحافیوں کو میں اکیلا نہیں تو اور پھلو ان میں یہ چھے نقاض جو ہیں وہ بتائیں تو پانچ نقاض تو میرے سامنے بہتے ہوئے پیش آرہ ہیں الیکشن کا سوال ہے جس کے بارے من کا دعویٰ باقی رہ گیا ہے یہ تو تھی باتیں حبیب اکرزہ بڑے پڑے لکھے اور اچھے نیوٹرل ہیں اور اتفاق سے ملکی علاق ایسے ہیں تو وہ پلڑا عمران خان کی فیور میں چلا جاتا ہے عمران خان کی فیور میں نہیں ہے وہ بلکل نیوٹرل ہیں جس کی وجہ سے وہ لگتا ہے کہ عمران خان کی ایک تجھے بات کرنے ایک اور بات کرنی تھی کہ یہ جو تھا ہسپتال میں ہزار سے زیادہ کیجویلٹی ہوئی ہیں لیکن میں نے بتایا تھا کہ وہ جو تیرہ ڈاکٹر ہیں وہ تیرہ ڈاکٹر ہیں کہ زندہ ہوتے ہسپتال پر نہ ہوتا وہ کوئی آگے جا کے کم بس کم بھی چار پیشنٹ کو ڈاکٹر دیتا ٹریٹمنٹ دیتا تو آپ نے دے لیں کہ کہاں پہ باہوند بندوں کو بننا تھا اور چالیس کے قریب نرسے وہاں بچاری شہید ہوئیں تو اس وجہ سے ان کا ذکر کیا تھا یہ ٹیکنیکل میں نے لفظ بولا تھا اور میں نے فارس فارس کا بھی کہا تھا آچھا جی تو مجھے پتا تھا کیجویلٹی زیادہ ہوئی بھی ہیں ایک ہمارے کوڈو صاحب یا گوڈو صاحب ہیں انہوں نے یہ کمنٹس کیتے تو میں ان کے چلو میں بتا دوں مجھے پتا تھا لیکن یہ امپورٹنٹ ہے اس قریب کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منارے پاکستان جانے والے سیدھے جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ جنت میں تو بڑی دور کی بات ہے جنت کی تو خوشبو بھی نہیں سنگیں گے جا کس لیے رہے ہیں ایک جھوٹے کے لیے جا رہے ہیں ایک چور کے لیے جا رہے ہیں ایک ڈاکو کے لیے جا رہے ہیں جو ملک لوٹ کے چلا گیا ہے اس کے لیے جا رہے ہیں اور جہاں جھوٹ پہ جھوٹ بولا جائے گا وہاں جا رہے ہیں ایسی مجلس میں جا رہے ہیں جیسی مجلسوں کے بارے میں فرمایا گیا لانت اللہ علی القاذبین آمین اللہ کی لانت ہے جھوٹوں پر سارے فرشتوں کی بھی لانت ہے سارے انسانوں میں آپ کے اس قلپ کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہے تو جی کاری زوار بہادر ہے لسنت والجماعت بریلوی میں ان کے چلو بریلویوں کو میں کھڑکاتا رہتا ہوں تو ان کے کسی لیڈر کی لاکھ ہے تو وہ بھی تو سنائی جائے ملک ریاض کا کیس آزا پنسا وہ خان کو بھی لے رہا تھا وہ قاضی پہلے کڑکی لگا کے بیٹھا تھا انہیں کہا تھا یہ ایک سو نوے ملین پاؤنٹ کیا چکرک کس طرح گئے تھے کس طرح آئے تھے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا تو وہ بھی کھل گیا خان صاحب کہ یہ کیس جو ہے میں جان کے نہیں بول رہا اس میں خان صاحب جو ہے رگڑے میں آ جائیں گے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا یہ یونی وام ہے پائی جان میرا یونی وام ہے میرے پر ٹیم نہیں ہوتا ہے کہ میں اب کلپ ریکارڈ کرانے کے بعد کپڑے اتار رہو پہنوں یہاں سے کر کر آکتا تو میں نے سب چلے جانا میں محنت کرتا ہوں ہم آگے بات کر لیتا ملک ریاض لیا دے گیا جی پہلی دباہ داڑ کے نیچے ملک ریاض بھی آ گیا اور عمران خان بھی آ گیا ہونا یہ تھا آپ اب سوچیں گے کہ کیوں آ گیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ملک ریاض بھی آفا یار کٹتی کہ تب یہ پیسے تو لے کے کس طرح گیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں گا خان کو بھی نہیں پتا خان کو بھی اس معاملے میں ڈال ڈال بٹر